موسیقی دینے کے بعد بھی ان کی ہدایت ہی کو اللہ سے مانگتا رہے گا تب رسول پاک علیہ السلام والی محنت ہم رسول پاک علیہ السلام کے ناج و طریقے پہ کریں گے اور ایسے کریں گے کہ کرتے کرتے ہماری محنت اللہ کو پسند آ جائے تو پھر اللہ تعالی ساری دنیا کے اندر ہدایت کا فیضان بنائیں گے تو شکتے کہ ہمارا دل اللہ کے نور سے بھر جائے اور ہمارے دل سرچشمائے نور ہدایت بن جائے ہمارے دلوں میں سے یہ نور نکلے گا اور تمام پسندوں کو ہدایت دلواتا ہوا اللہ سے چلا جائے گا مسلمان بھی پورے اسلام پہ چلنے والے بنیں گے کافیر بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور جو ہماری بات نہیں سنتے اور اتنے آسمان پہ چڑے ہوئے ہیں کہ ہم جیسوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور جو بڑے بڑے بادشاہ اور قلوں کے اندر اپنے محلات میں محفوظ ترین مقامات میں اپنے آپ کو حد دم رکھتے ہیں اور ان کے چاروں طرف بڑے پہرے لگے ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں اگر نور اللہ کا پھر گیا اور یہ نور کو اللہ نے پھیلانے کے ارادہ کیا ہمارے دلوں میں سے نوری ہدایت چلے گا اور دیواروں کو چھیرتا ہوا چلا جائے گا پہروں کو توڑتا ہوا چلا جائے گا اور جو اندر چھپ کر بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں ہمارے نور کی ہدایت کا اثر پہنچے گا اور وہ اسلام میں آئیں گے اللہ کے دے پہ چلنے والے یہ سارے انسان بن جائیں گے تو اللہ انسانوں کے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں کہ ہمارے دل کے نوری ہدایت کو اثر کرنے سے روک سکے اور نہ کسی کے پاس خود ایسی جو ہمارے دل کی تاثیر کو روک سکے اور ہماری میند کی تاثیر کو روک سکے پہ شرط یہ ہے کہ ہم ایسی قربانیوں کے ساتھ حضور کی محنت کو حضور کی نحض پہ کرنے والے بن جائیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کو ہماری محنت پسند آ جائے اور تمام عالم کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دے تو آپ سارے بھائی ایسے مسلمانوں میں سے بننا چاہتے ہیں رہا بھائی سارے کے سارے اللہ ہمیں سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے موسیقا